ہم نے بھی چناؤ میں یہ سنکلپ اتراخن کی جنتہ کے سمکس رکھا تھا انہوں نے ہم پو سیوہ کا اوسر دیا ہم نے اپنا سنکلپ پورا کیا راجعہ کا مل سروپ ہے وہ مل سروپ نہ بگڑے اس کے لئے سکت دھرمانتر کا قانون ہم لے کر آئے ہیں سرکٹ جو ہم نے ہماری پردانمتری جی نے بھی اپنے نورتوں میں اس کو سامل کیا ہے اس کو بھی ہم لوگ بنا رہے ہیں نورٹی کلچر میں ہم نے میسن ایپل میسن کیوی میسن ڈالچینی میسن تیمرو یہ سب شروع کیا ہے سمیم سہتہ سمو جو ہماری ماتر سکتی یہاں چلاتی ہیں ہماری بہنیں چلاتی ہیں ان کو بپڑن کے لئے ان کے جو اتبات بنتے ہیں ان کو بجار ملے اس کے لئے ہم نے اس بار دیپاولی سے سسکت اتصاو بہنا یوزنا پرارمب کی ہے آپ سبھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے پورے دیش نے دنیا نے دیکھ لیا ہے کس پرکار سے انہوں نے سرکار چلائی پہلے ان کے ایک منتری ستیندر جین جیل میں گئے پھر منی سی سوڈیا جیل میں گئے اور اب وہ سویم جیل میں ہیں اور سارے ایویڈینس ہیں ساری چیزیں ہیں سارے ثبوت ہیں تو یہ مودی جی کا جو کہا ہے جو انہوں نے کہا کہ نہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا نہ کسی کو بھرسٹا چار کرنے دوں گا انیس اپریل سے لوگ سبھا چنواف کے لیے مددان شروع ہونے ہیں اتراخند میں پانچ لوگ سبھا سیٹے ہیں اور پانچوں سیٹوں پر پہلے فیز میں ہی مددان ہو جانا ہے اتراخند اس بار سب کی زبان پر ہے چرچہ میں ہے کیونکہ کام اتنے ہوئے ہیں اتراخند میں اور یو سی سی کو لے کر تو ہر کوئی بات کر رہا ہے کہ پہلا راجے ہے جس نے یو سی سی لاغو کیا ہے اس کے بعد اسم میں لے کر بھی باتچیت ہو رہی ہے لیکن راجے سرکار کا لکش کیا ہے کس طرح سے سرکار آگے بڑھ رہی ہے اور لوگ سبھا چنواف کو لے کر مکھے منتری کی خود کیا تیاریاں ہیں اس پر بات کرنے کے لیے اتراخند کے مکھے منتری پوشکر سنگھ دھامی جی اس وقت میرے ساتھ ہیں سب سے پہلے آپ نے اتنے بیزی شیڈیول میں ہمیں سمیں دیا اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ 19 اپریل کو پہلے فیس کا مددان ہے کیا تیاریاں ہیں بی جے پی کی دیکھیں بی جے پی کی پوری تیاری ہو گئی ہے اور بی جے پی نہیں پورا پردیش تیار ہے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی پانچو سیٹیں ماننی پردھان منتری جی کو نریندر مودی جی کو تیسری بار پردھان منتری بنانے کے لئے پانچو سیٹیں یہاں سے پرچند بہومت سے جیتیں گے سر کہتے ہیں کہ مطلب پانچ جب پانچو سیٹیں آپ جیت لیتے ہیں تو بہت زیادہ ایسا نہیں رہ جاتا ہے کہ آپ کو چیز کرنا ہے تو اس بار کیا چنواتیاں ہوں گی اس بار پسلی بار سے جو مارجن ہے وہ مارجن بڑھانا ہے اور جہاں نہیں جیتے ہیں وہاں بھی جیتنا ہے ابھی سر سرکار نے کیا کوششے کر رکھی ہیں کہ جنتہ تک راجے سرکار کے کام بھی پہنچے کہ اندر سرکار کے کام بھی پہنچے کیونکہ ہمیشہ تھے پردھان منطری کہتے رہے ہیں ڈبل انجن کی سرکار دیکھیں اترہ کھنٹ کے اندر ڈبل انجن کے قرارن سے بہت سارے کام ہوئے ہیں چاہے چار دھام all weather سڑکوں کی بات ہو بھارت مالا سڑکیں ہوں پروت مالا میں روپے ازنائیں ہوں ریل ازنائیں ہوں ہوای سیوائیں ہوں جو دہرہ دون کا ہوای اڈڈہ ہے پنت نگر کا ہوای اڈڈہ جس پرکار سے اب ہم اس کو بستار کی اور لے جا رہے ہیں ڈبل انجن میں پتھڑا گڑ کے لئے ہوای سیوہ پرارم ہوئی ہیں اڈان یوزنا میں ہم نے راجی کی صدور وطی چھتروں تک ہیلی سیوہ پرارم کی ہے انہیک استانوں کے لئے سواس سیوائیں ہیں سہروں کو اسمارٹ سہر میں بنانے کے لئے دہرہ دون سہر ہو یا ہمارے انہ سہر ہوں اس پر تیجی سے کام چل رہا ہے راجی کی طرف سے بھی بہت سارے کام پرارم ہوئے ہیں بہت سارے پیسلے لئے ہیں جس کے بارے میں ابھی آپ نے چرچہ کری یو سی سی یو سی سی ہماری پارٹی کا دیش آجادی کے بات سے لے کر ابھی تک کا سنکلپ تھا اور ہم نے بھی چناؤں میں یہ سنکلپ اتراخن کی جنتہ کے سمکس رکھا تھا انہوں نے ہم کو سیوہ کا اوسر دیا ہم نے اپنا سنکلپ پورا کیا اور وائدہ پورا کیا چھنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دھرمانترن چوکی دیو بھومی کے لئے بہت ایک لگاتار ہو رہا تھا جس کے کاران سے یہاں کی جو ایک راجی کا مل سروپ ہے وہ مل سروپ نہ بگڑے اس کے لئے سکت دھرمانترن کا قانون ہم لے کر آئے ہیں اور پردیش بننے کے بعد سے لے کر ابھی تک لگاتار نوجوان یواؤں کو نکل کے کارن سے ان کی مہنہ ان کی تیاریاں سب ان کے کام نہیں آ پاتی تھی ہم نکل کا بھی سکتہ دھیہ دیش لے کر آئے ہیں مہلاؤں کے لئے ہم نے تیس پرتیشت کا یہاں پر سرکاری نوکریوں مہارکشن سنسیت کیا ہے انویسٹر گلوبل سمیٹ ہم نے کیا ہے اس کے ساتھ دنگا رو دھی کانون ہم نے یہاں بنایا ہے کہ پردیش چونکہ بہت سانت پردیش ہے ہمارا یہاں پر سب لوگ آپس میں پریم پوربک بھائیچارے پوربک رہتے ہیں آپس میں کسی پرکار کا یہاں پر اس کٹوٹا نہ ہو اور کوئی بھی یہاں اوبدراؤ نہ کرے آگجنی نہ کرے پچھلے دنوں بنبھلپورا چھتر میں ایسے آگجنی کرنے کا پریاس ہوا تھا بہت سے میں اس کی پندرابرتی نہ ہو ساتھی ہم نے آتی کرمن یہاں پر بڑے پیمانے پر جو سرکاری جمینوں پر تھا اس آتی کرمن کو بھی ہٹایا ہے انویسٹر گلوبل سمیٹ کیا تھا ہم نے دہرادون میں جس میں ہم نے نبیسکوں کو ادیوک سموں کو اتراخن میں آمنتریت کیا سب کو اور تین لاکھ چورہ چوون ہزار کروڑ کے ان کے ساتھ ہمارے ایمویو بھی ہوئے ہیں اور بیاسی ہزار کروڑ کی گراؤنڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے تو بڑا روزگار بھی جنریٹ ہوگا اس کے ساتھ انفراشٹیکچر کے چھتر میں بھی ہم کام کر رہے ہیں چار دھام جہاں تیجی سے ہمارے ڈبلب ہوئے ہیں تیجی سے بڑے ہیں تیر تیاتریوں کی سنکھیا بڑی ہے چھپن لاکھ تیر تیاتری چار دھام آنے والوں کی ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آدھیک حلاج درسن مانسخند یاترہ یہاں بھی تیجی سے چلے مانسخند سرکٹ جو ہم نے ہمارے پردان منتری جی نے بھی اپنے نور اتنوں میں اس کو سامل کیا ہے اس کو بھی ہم لوگ بنا رہے ہیں ہارٹی کلچر میں ہم نے میسن ایپل میسن کیوی میسن دالچینی میسن تیمرو یہ سب شروع کیا ہے سمیم سہتہ سمو جو ہماری ماتر سکتی یہاں چلاتی ہیں ہماری بہنیں چلاتی ہیں ان کو بپڑن کے لئے ان کے جو اتپاد بنتے ہیں ان کو بجار ملے اس کے لئے ہم نے اس بار دیپاولی سے سسکت اتصاو بہنا یوزنا پرارمب کی ہے اس لئے جو اتپاد ہو بنائیں گی تو ان کو بیسنے میں آسانی ہوگی ان کو بجار ملے گا اور مانی پردھان منتری جی نے یہاں انویسٹر گلوبل سمیٹ میں دسمبر مہا میں ہاؤس آب ہمالیا برانڈ اس کو بھی گھاٹت ان کے ہاتھوں سے ہو گیا ہے تو اس سے دیش دنیا کے اندر اس کی مانگ بڑی ہے ماتر سکتی بھی آگے بڑھ رہی ہے نوجوانوں کو روزگار سو روزگار سے جڑنے کا کام ہو رہا ہے کسانوں کے لئے ہمارے یہاں پر جو پردھان منتری جی کی یوزنائیں ہیں اور راج سرکار بھی کسانوں کے پروسطان کے لئے فارمنگ کے لئے مسینری فارمنگ یوزنہ ہماری تیجی سے چل رہی ہے جس میں ایٹی پرسنٹ تک ہم سب سیڈی دے رہے ہیں پسپالن کے چھتر میں ہو متسپالن کے چھتر میں ہو ہری چھتر میں ہم نے یہ پریاس کیا ہے کہ راج جی کے لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں ان کی آجیو کا بڑے ان کی آرثی کستیتی اچھی ہو اور راج جی کی بھی جو آرثی کستیتی ہے اس کو آنے والے برسوں میں ہم دوگنا کریں اس لکشے کو لے کر ہم کام کر رہے ہیں جو ماننی پردھان منتری موڈی جی کا سنکلف ہے کہ 5 trillion economy دیش کی ہونی ہے اس میں ہمارا راج جی بھی یوگدان دے UCC کا ذکر کیا آپ نے UCC کو لے کے بڑے سوال اٹھائے گئے بڑی باتیں کہی گئیں کہ آپ سمانتہ لا رہے ہیں لیکن ہر دھرم اپنے حساب سے چلتا ہے آپ دھرم میں مطلب انٹرفیئر کر رہے ہیں کسی کے دھرم میں اور سب سے پہلے اترا کھڑنے کیونکہ UCC لاغو کیا تو سب سے دہ سوال تو اترا کھڑن سرکار سے ہی پوچھے گئے بہت سارے سوال لوگوں کے مند میں تھے لیکن UCC کو بپکس کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے کیونکہ بپکس ہمیشہ تسٹی کرن کی راجنیتی کرتا رہا ہے اور کیول بورڈ بینک کی راجنیتی تک ہی ان کا دھے سمیت رہا ہے ہمارا دھے بورڈ بینک نہیں ہے ہمارا دھے ہے سب کو سمانتہ دینا اور ہمارے پردھان منتری جی کا جو سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا ویسواس اور سب کا پریاس اس منتر کو ہم لوگ ماننے والے ہیں اسی منتر پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو UCC ویدھے راجن کی ویدھان سوا نے پاریت کرنے کے بعد ماننی راشترپتی مہدیہ نے بھی اس کو اپنی سوکرتی پردان کر دی ہے اور اس میں جو بھی ہم نے پرادھان کیے ہیں دیکھیں وہ سمیدھان کے انوچھے چوالیس میں جو بیوستہ کی ہے جب سمیدھان سمیدھان پر ماننی اسطم نیالے نے بھی راجن کی سرکاروں کو یہ نردیش سرکاروں کو دیئے ہیں کہ سرکاریں اس کو لاغو کریں اور ہم نے اس بار چناؤ کے اپنے سنکل پتھر میں اتراخن کی جنتہ کے سامنے اس سنکل پتھا تھا اور اتراخن کی جنتہ نے ہم کو اس میں اپنا منڈیٹ دیا ہے سر منڈیٹ دیا ہے اس سے ایک اور سوال میرے من میں آیا کہ دوسری بار کہتے ہیں اتراخن کا ایک پریپارٹی ہے مطلب ہر بار سرکار چینج ہوتی ہے تو پشکر سنگھ دھامی نے ایسا کیا کیا کہ جنتہ نے ایک بار پھر بھارتی جنتہ پارٹی پر بھرسا جاتا ہے آپ پر دو ہزار بائیس دیکھیں میں اتراخن کی جنتہ کا دھنیباد کرتا ہوں ان کو نمن کرتا ہوں ان کا آبھار بیکت کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پردھان منتری آدھانی موڈی جی کے نیتوٹو میں اور ان کی پیڑنا سے جو ہمارا چناؤ کا یہاں پر ابھیان چلا اس ابھیان میں ایک مثک توڑا ایک پریپارٹی بدلی اور ایک اتحاس بنا دیا کہ جو سرکار ہر پانچ سال میں بدل جاتی تھی اس کو انہوں نے پوری طرح سے بدل دیا کیونکہ پورا دیش اب بکاس کی اور آگے بڑھ چکا ہے تو بکاس کے پہیے رکنے نہیں چھئے اس میں کوئی بریک نہیں آنا چاہے اترہ گھنٹ کی جنتہ نے اس کو اور تیج گتی دینے کا پریاس کیا ہے اس لئے ہم نے بھی پورے سمرپن کے ساتھ ہمارے پردھان منتری آدھانی موڈی جی کے ماردسن میں راجی کو آگے بڑھانے کے لئے ہر پل اور ہر چھن لگا رہے ہیں اور لگائیں گے کچھ بیان بڑے سامنے آئے ہیں بڑے چرچہ میں رہے ہیں کنگنا رناؤت ان کو لے کر کچھ بیان دیئے گئے میں سار و شبدوں کا استعمال نہیں کروں گے جیسے شبدوں کا استعمال کیا گیا ہمامالنے جی کو لے کر کچھ شبدوں کا استعمال तہ Đھان منتری کو لے کر لگا تاہایا ہے ایسا šبدوں کا استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا فرسٹریشن ہے کھئی کنٹا ہے کہ بار بار ایسی بیان پرتیاشی کو لے کر اور پردھان منتری کو لے کر نشید روپ سے دیکھے پرتیاسیوں کو لے کر انہوں نے جو بیان دیئے ہیں وہ ان کی محلاؤں کے پرتی کیا سوچ ہے کانگریس پارٹی کیا سوچتی ہے محلاؤں کو کس پرکار سے انہوں نے ان کی سوچ میں محلہ کہاں ہے جبکہ محلہ ہمارے ساستروں سے لے کر ہماری سنسکاروں میں ہماری سنسکرتی میں ہمیسا کہتے ہیں یترے ناریشت پوجین تے پرونت تتر دیوتا یعنی کہ جہاں ناریوں کا سممان ہوتا ہے وہاں دیبتار نباس کرتے ہیں اور یہ لوگ ناریوں کا ہمیسا اپمان کرنے پر ان کا بسواس رہا ہے تو وہی ان کے بیان ہیں جو ان کی پروقتہ کے دورہ ان کی پارٹی کے دورہ جو بیان دیئے گئے ہیں چاہے کانگنا رنو جی کو لے کر ہوں چاہے ہمامالنی جی کو لے کر ہوں اور پردھان منتری جی کو تو چوکی یہ لوگ ہمیسا پردھان منتری جی کو گالی دے کر یا پردھان منتری جی کے لئے آپ سب کہہ کر اپنی کنٹھا جاہر کرتے ہیں کیونکہ آج پورا دیش پردھان منتری جی کے ساتھ ہے پردھان منتری جی کہتے ہیں بھرشتہ چار ہٹاؤ بھرشتہ چاریوں کو ہٹاؤ دیش میں پاردرشتہ لاؤ پریوار واد سماپت کرو جاتی واد سماپت کرو سب کو سمانتا کا عدhikار دو یہ کہتے ہیں کہ بھرشتہ چار بڑھاؤ بھرشتہ چاریوں کو بچاؤ پریوار والوں کو بچاؤ اپنے پریواروں کو بڑھانے کی ان کی پریواروں کو بچانے کی اپنی پارٹیوں کو ان کے اسطحیتوں کو بچانے کے لئے یہ سب اس پرکار کے بیان دیتے ہیں اس پرکار کے گڑوندن کرتے ہیں دیش کی جنتہ آج دیکھ رہی ہے کہ پورا دیش مودی جی کے ساتھ ہے پورا دیش آج مودی میں ہے راجی سرکار کس طرح کیسے اور اترکھن کے لوگوں کے لئے کام کرنے والی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کے سامنے کوئی چیلنج ہے کہ ابھی اور کچھ کرنا ہے جو نہیں کیا تھا پچھلے پانچ سالوں میں اب آگے اور کرنا ہے نسطی طرح سے دیکھیں اترکھن کو بکاس کی دشاہ میں آگے لے جانا ہے اور پچھلے دس سالوں میں پردھان منتری جی کے کاریکال میں بہت سارے کام اترکھن کے اندر ہوئے ہیں دو لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ کی یوزنائیں ابھی چل رہی ہیں اتنی ہی یوزنائیں ابھی پرستاویت ہیں تو ایک بڑی راسی جو راجے ستاپنا نہ دیش کی آجادی کے بعد سے لے کر پہلی بار اتنی بڑی راسی آئی ہے اب انفراشٹرکچر کے چھتر میں اندر چھتروں میں ابھی بہت کام ہم کو کرنا ہے راجے کو ہندوستان کے سریشت راجیوں میں لے جانا ہے ہم مادنی پردھان منتری مودی جی کے مارسن میں لگاتار راجے کا انفراشٹرکچر بڑے راجے کی ہماری جو یاترہ ہے پریٹن کی اچھی ہو ہمارے ہر بیکتی کی جو ہے آجیو کا اچھی چلے یہاں راجے میں نوجوان یواؤں کو روزگار سوروزگار ان سب کے آؤسر ملے ادھوک دندے ہمارے اچھے ہوں ہماری جو یہاں کی بھوگولی کی استیتی ہے اس بھوگولی کی استیتی کے انسار لوگوں کو ان کے گھروں کے پاس ہی کام ملے اس ستر میں ہم کام کر رہے ہیں جیسے ہمارے پاس حسیم سمباؤنائے ہیں ڈیسٹینیشن بہت سارے ہیں مانی پردھان منتری جی نے بیڈنگ ڈیسٹینیشن کی جو انہوں نے کہا اتراخنڈ کو بیڈنگ ڈیسٹینیشن آگے بنے تو اس کے لئے ہم پریاس کر رہے ہیں کہ آنے والے سمیے میں ہمارے یہاں پر بیڈنگ ڈیسٹینیشن بھی بنے چار دھام یاترہ کی چرہ آدھیک ایلاس کی یاترہ چلے مانس کھنڈ کی یاترہ چلے اور تیجی سے چلے اور ہمارا اس سرکٹ اور اچھا کام کرے پورے راجے کے لئے آوہ گمن اچھا ہو اس سب پر ہم کام کر رہے ہیں بہت ساری یوزنائیں ہیں بہت ساری نئی یوزناؤں کو ابھی لانا ہے یہ تو ہم نے ابھی شروعات کی ہے سب یو سی سی آپ نے لاغو کر دیا سی اے کو لے کر جیسے ہی گری منتری نے اعلان کیا ریپبلک میڈیا کی سمیت ہوئی تھی اسی میں گری منتری نے کہا تھا کہ بس چناؤں سے پہلے چناؤں کی ڈیٹ کا اعلان ہوگا اس کے پہلے لاغو ہو جائے گا اجیسے اچھنا جاری ہوئی اس پر بھی بڑے سوال کیے گئے اتراخن میں کیا کچھ چیلنجز آئے اس کو لے کر اتراخن میں دیکھے ہم نے چونکہ پچھلے چناؤں کے تتکال باد نئی سرکار کے گھٹن ہوتے ہی سب سے پہلے ہم نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ ہم نے کہا تھا کہ ہم یو سی سی کو لاغو کرنے کے لئے یو سی سی بیدھیک کو پرچلن میں لانے کے لئے کام کریں گے اور ہم نے اس کے لئے کمیٹی بنائی تھی کمیٹی نے کام کیا لگوک دو سالوں کے لگوک تک کمیٹی نے کام کیا بیوین بیوین استانوں پر گئے انیک انیک لوگوں کے انہوں نے بیچار لیے سنگٹھنوں سے ملے دھارمک سنگٹھنوں سے ملے سماج میں جو پربود بگ ہیں ان سے ملے اسٹیک ہولڈر سے ملے وہ ڈراپٹ ہم کو ملا ڈراپٹ میں بہت ساری چیزوں پر اور ہم کو جو ہے بات کرنی تھی بات کرتے رہے لگاتار اس میں منتھن اتارا لگاتار سب کے بیچار آتے رہے انتظر ڈراپٹ ملا اور ڈراپٹ جیسے ہم کو ملا ہم نے اس کو پاریت کرنے کے لئے اس کاروائی کری سر رودھرپور میں ابھی پردھان منتری آئے تھے رودھرپور میں بڑی باتیں کہیں پریوارواد بھشٹا چار چار جون چار سو پار یہ باتیں لگاتا رہے ہیں تو اس کے لئے کیا کوشش کی جا رہے ہیں پریوارواد بھشٹا چار پر آپ پہلے ہی بات کرتے رہے ہیں ابھی بھی آپ نے کئی باتیں کہیں ہیں یہاں پر کیسے آپ پریوارواد بھشٹا چار کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ پریوارواد نہ ہو لوگ آگے بڑھیں جن میں یوگیتہ ہے وہ آگے بڑھیں ہمیشہ سے دیکھے دیش کے اندر ماننی پردھان منتری جی کے کاریکال میں دیش کے اندر ہمیشہ جن کے اندر یوگیتہ ہے چھمتا ہے پرتیبہ ہے اور ساماننے پریواروں میں رہنے والے لوگوں کو آگے بڑھایا گیا ہے آپ دیکھیں آج دیش کی راست پتی ہماری کتنے ساماننے پریوار سے آتی ہیں اس ریجیم ان کو موقع ملا اس سے پہلے رامنات کو بھی جی کو دیش کی راست پتی رہنے کا ان کو بھی گورو پرابت ہوا اور آج پد مصری ہوں انہی کنگستانوں پر ہونے والے پروسکار ہوں سب کو اگر سب کی اگر آپ سوچی دیکھیں گے تو کہیں پھر ایسا نہیں لگے گا کہ یہ کسی بڑے پریوار سے آئے ہیں یا کسی پریوار کے قارن سے ان کو سممان مل رہا ہے ان کو جن کو بھی سممان ملا ہے ان کی یوگیتہ چھمتا کے آدھار پر ملا ہے آج راجنیتی اکشتر میں بھی دیرے دیرے اسی طرح سے ہماری پارٹی آگے بڑھ رہی پردھان منتری جی اس دشاہ میں لوگوں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ساماننے سے ساماننے لوگوں کو موقع دے رہے ہیں آج رہی ہوں آج رہی ہوں اترہ کھنڈ میں سر مزاریں توڑی گئیں اس پر بھی کہا گیا کہ دھرم وشیش کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس پر کیا کہیں دیکھیں یہ کسی بھی دھرم وشیش کے لئے نہیں تھا یہ اتی کرمن تھا یہ اوید اتی کرمن تھا اور اوید اتی کرمن کو کوئی بھی جائز نہیں کہے گا آپ بھی نہیں کہیں گے بتا یہ کسی نے کبجہ کیا ہو جبران کہیں پر جو ہے مندر کیا آوید نہیں ہے نہیں ہوں نے ہم نے سب کو جو اتی کرمن تھا سب ہی ہٹائے گئے ہیں نکل ویرودھیر قانون اترہ کھنڈ میں بڑا چرچہ میں ہے نکل کے کارن سے میں نے پتایا ہے کہ ہمارے نوجوان یوہوں کو ان کا حق مارا جا رہا تھا ان کے ماتا پیتا جو بہت سامان نشتیتیوں میں پرشتیتیوں میں اپنے بہت کٹھن جیون جینے کے بعد اپنے بیٹے اور بیٹی کو سکچھا کے لئے بھیجتے تھے پڑھاتے تھے لکھاتے تھے ان کی فیض جمع کرتے تھے ان کے لئے کہیں کمرہ لیتے تھے ٹوشن کرواتے تھے کوچنگ کرواتے تھے لیکن انتظر ان کا نمبر نہیں آتا تھا کیونکہ نکل ہو جاتی تھی نکل پین ڈرائیب میں پیپر لیک ہو گیا کہیں پر مسین سے کوئیسن بینگ چلا گیا اس کے قارن سے ان کا حق مارا جا رہا تھا وہ ہتاسہ اور نراسہ کے سکار ہو رہے تھے جب سے ہم نے نکل کا عدیادیس لائے نکل کا قانون لائے سو سے بھی جیدہ لوگوں کو آج جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جانا پڑا اور نکل عدیادیس آنے کے بعد جو بھی پرکچھائیں ہوئی وہ نکل بہین ہوئی ہیں پاردرستہ کے آدھار پر ہوئی ہیں اور بہت سارے ایسے پرتی بھاگی ہیں جو ایک پرکچھا میں چین ہو رہا ہے دوسری میں بھی ہو رہا ہے تیسری میں بھی ہو رہا ہے چوتھی میں بھی ہو رہا ہے اور پانچ پانچ میں ہو جا رہا ہے اور اس سے پہلے کئی برسوں تک وہ پرکچھائیں دیتے تھے ان کا نمبر نہیں آتا تھا تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر ایک بھاو جگہ ہے کہ سرکار نے یہ کام بہت میں نے لوگوں کو آگے لانے کے لئے نوجوان یو آج ہونا رہے ہیں پڑھنے لکھنے والے ہیں ان کو موقع مل رہا ہے اور ان کا چین ہو رہا ہے سر ڈلی کی سرکار کی تھوڑی سی بات کروں گی میں کیونکہ بڑے باتیں ہو رہی ہیں اس وقت ڈلی سرکار کی کٹر ایماندار نیتا تھے اس پارٹی کے اور جس بیس پر لڑکے انہوں نے پارٹی بنائی اور سرکار بنائی ڈلی میں وہی آروپ لگ گئے اس کے بعد کٹر ایماندار نیتا جیل چلے گئے دیکھیں اب سبھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے پورے دیش نے دنیا نے دیکھ لیا ہے کس پرکار سے انہوں نے سرکار چلائی پہلے ان کے ایک منتری ستیندر جین جیل میں گئے پھر منی سیسودیا جیل میں گئے اور اب وہ سویم جیل میں ہیں اور سارے ایبیڈینس ہیں ساری چیزیں ہیں سارے سبوت ہیں تو یہ مودی جی کا جو انہوں نے کہا کہ نہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا نہ کسی کو بھرسٹا چار کرنے دوں گا پورے دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے کہ جو لوگ بہار سے کھوکلے تھے بہار سے دیکھتے تھے کہ جو ہے بڑے اچھے ہیں اپنے کو دکھانے کی کوشش کرتے تھے سب نے ان کا اصلی آوروڑ دیکھ لیا ہے پھر تو وہ سوال یہ بھی پوچھ رہا ہے کہ جو لوگ آج آتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں کیا وہ پاک ساف ہو جاتے ہیں کیا وہ واشنگ مشین میں نہا لیتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں ہمارے یہاں پر ایک اپنی پری پارٹی ہے اور ہمارے یہاں کا کام کرنے کا طریقہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں پچھلے دس سالوں سے پردھان منتری جی کے نیتوٹو میں سرکار چل رہی ہے کوئی ایک بھی گھپلا گھوٹالا کہیں آیا ہو پہلے کے دنوں میں جو UPA کی سرکار تھی ہر ایک دنوں ہر ہفتہ ہو ہر مہنہ ہو کوئی بڑا گھپلا گھوٹالا سامنے آتا تھا اتر اکھن بڑا شانت پردیش ہے لیکن کیونکہ اتر پردیش سے لگا ہوا ہے تو ایک سوال بڑا بنتا ہے اس وقت مختار انساری کی جب موت ہوئی تو بڑے سوال کیے گئے یہ کہا گیا کہ جیل میں کیسے ان کو مطلب جو آروپ لگے تھے مختار انساری کی اور سے کی زہر دیا جا رہا ہے کیا سرکشہ نہیں تھی جیل میں یا جو سوال کھڑے کر رہے ہیں لوگ کی سی بی آئی جہاں چھونے چاہیے سپریم کھوٹ خود ستہ سنگیان لے اس پورے معاملے پر نہیں دیکھیں جو بھی ہوا ہے چونکہ کانونی روپ سے بہت سارے ان کے اوپر افراد بھی تھے بہت سارے ایسے ان کے پہلے کی جو چیزیں تھیں اس کے قارن سے وہ جیل میں تھے اور سب کانونی پر کریہ کے تحت ہوا ہے اس میں سرکار کیا کرے گی ایک اور سوال سر مجھے پتا ہے اب بہت بیزی ہیں آپ کو جانا ہے کافی کیمپیننگ کرنے کے لیے اترا کھنڈ سرکار لوگوں کو کیا میسیس دینا چاہتی اترا کھنڈ کو لے کے ویسے تو بہت شانت پردیش ہے اترا کھنڈ اور جب سے یہاں پہ سرکار ہے آپ مکھے منتری ہیں بی جی پی کی سرکار ہے ایسا کچھ نہیں دیکھا ہم نے بنبول پھرا میں جو ہوا اس کے بعد آپ لوگوں نے ایکشن ضرور لیا لیکن اب آگے سرکار کیا کرنا چاہتی ہے کہ یہاں شانتی ایسے ہی بنی رہے پر ہٹن زیادہ سے زیادہ بڑے کیونکہ اب تو یاترہ بھی شروع ہونے والی ہے نہیں دیکھیں ابھی چار دھام یاترہ ہماری شروع ہونے والی ہے مہیں مہا سے اس کی ہم نے ساری تیاریاں پہلے ہی کر لی ہیں اور پورے سال بھر لوگوں کا آنا جانا اترہ کھنڈ کے اندر رہتا ہے اچھی کانون بیوستہ ہو اچھا لوگوں کے لئے یہاں ان کا آوہ گمن ان کے لئے شبیدہ جنک ہو کوئی پریشانی نہ ہو ادھک شبیدہیں ان کو ملیں چونکہ چار دھام یاترہ بہت کٹھین یاترہ بھی ہے کافی اس میں یمنوتری کی یاترہ اکیدار ناجی کی یاترہ کٹھین یاترہ ہوتی ہے لیکن اس کے باب جود بھی ہمارا پریاس ہے کہ ان کو یہاں پر اچھا آوہ گمن ملے پریبن کی اچھی سبیدہ ملے اچھا ان کو آنے جانے کا اسطان ملے جو بھی سبیدہیں ہو سکتی ہیں وہ سبھی اچھی ملیں اچھی یہاں پر کانون بیوستہ ملے تو اس کے لئے ہمارا لگاتار پریاس ہے اللہ بیدر روڈ بڑی چرچہ میں ہے کیا مانے کب تک جنتہ کو اس کی سوگات ملے کہ جو لوگ دور دور سے آتے ہیں درشن کرنے ان کی دکتیں دور یہ آل بیدر روڈ تیجی سے بن رہی ہے جو کچھ کام رہ گیا ہے وہ بھی جلدی ہو جائے گا کیدارنات جی کا روپے کا کام بھی پرارم ہو گیا ہے اور ہمکن صاحب جانے والا روپے وہ ابھی اس کی بھی نرمان کی پرکریہ گتیمان ہے جلدی یہ سب ہونے سے بہت آسان ہو جائے گا بہت سفر لوگوں کا جو کئی دنوں کا ہوتا ہے وہ کچھ گھنٹوں میں ہی پورا ہو جائے گا یہ بہت بڑی سوگاد ہوگی میں آدمی پردھان منتری جی کا اس کے لئے اترہ کھنٹ کی جانتا کی اور سے دھنیواد کرتا ہی ہوں اور دیش بھر سے آنے والے جو سردھالو ہیں وہ بھی وہاں پہنچیں گے تو پردھان منتری جی کو اپنا آسیرواد دیں گے جو گڑ بندن بنا ہے اس پر کیا کہیں گے کچھ لوگ ٹوٹ کے چلے گئے ہیں نیتا بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں پردھان منتری کی کاموں سے خوش ہو کر ابھی دلی میں ریلی بھی ہوئی تھی کہہ رہے ہیں بہت بڑا سندیش دیا ہے جانتا تک پہنچا بھی ہے دیکھیں ابھی تو جو اصلی گڑ بندن ہے وہ لوگوں نے پردھان منتری مودی جی کے ساتھ بنا لیا ہے اس لئے دیش کے اندر اور کوئی گڑ بندن نہیں چندنے والا یہ تو بی میل گڑ بندن ہے اس گڑ بندن میں سب لوگ جو ہے دولہ بننا چاہتے ہیں کوئی بڑاتی نہیں بننا چاہتا ہے کیا کوئی چیلنج ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ گڑ بندن کیونکہ بہت بڑا کنبہ ہے دیکھیں دیش کی جنتہ بھلی بھانتی جانتی ہے کہ اس گڑ بندن کے لوگ کیول اپنے پریواروں کو اور اپنی پارٹیوں کو بچانے کے لئے گڑ بندن کر رہے ہیں ان کا دیش کی جنتہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور دیش کو آگے بڑھانے کا کام آج پردھان منتری آدھنی موڈی جی کے نتطب میں جس پرکار سے ہو رہا ہے اس کو دیش ہی نہیں بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس لئے ایسے گڑ بندنوں کا کوئی آرث نہیں ہے ایک آخری سوال سر لالو یادب نے پچھلے دنوں منچ سے پردھان منتری کو لے کر پریوار کو لے کر کوئی شبد کہتے ہیں پردھان منتری نے کہا کہ میرا دیش میرا پریوار ہے اور اب سب لوگ اس پریوار میں شامل ہو رہے ہیں موڈی کا پریوار لیکن نشید روپ سے جن لوگوں نے کیول اور کیول اپنے پریوار اپنی پارٹی اپنی چنتہ کی ہو وہ لوگ موڈی جی پر پرسنچنہ اٹھاتے ہیں تو پورا دیش موڈی جی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور جیسے انہوں نے پرسنچنہ اٹھایا اس پرکار کی ہلکی باتیں کری پورے دیش کے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی ہیں موڈی کے پریوار ہم بھی ہیں موڈی کے پریوار آج پورا دیش موڈی جی کا پریوار ہے ہر بجرگو ماتائیں بہنیں نوجوان ہر ایک ان کو اپنا پریوار کا سدسے مانتے ہیں پورا دیش جو پریوار بڑھتا ہی جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ مطلب دلی سی لے کر آسام ہر جگہ سے لوگ شامل ہو رہے ہیں پھر چاہے پرانے نیتا ہوں کانگریس کے یا کسی پارٹی کے پرانے نیتا ہوں کیا کر دیا آپ لوگوں نے نہیں موڈی جی کا جو منتر ہے سب کا ساتھ سب کا وکھاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس تو پورا دیش جو پریاس ہو رہا ہے پورا دیش اب ایک دسہ میں آگے بڑھ رہا ہے اس لئے سارے لوگ موڈی جی کے ساتھ آ رہے ہیں EDCBI کا ڈر کہہ رہے ہیں دکھا رہے ہیں اس لئے لوگ آ رہے ہیں نہیں دیکھیں وہ تو بھرستہ چاری لوگ اپنے کو بچانے کے لئے اس پرکار کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ فیش سیونگ کے لئے انیتا ہوں جانتے ہیں جو موڈی جی کر رہے ہیں وہ دیش میں آج تک کبھی نہیں ہوا ہے بھو تو نہ بہوش شیتی آخری بار جنتہ سے کیا کہیں گے ایک بار ابھی ہمارے بادیم سے آنے والے چناؤ کو دیکھیں اس بار کا جو چناؤ ہے وہ چناؤں بہت اعتیحاسک چناؤ ہے کیونکہ پچھلے دس برسوں میں پردھان منتری جی نے اپنے ایک ایک پل اور ایک ایک چھن کو دیش کے لئے لگایا ہے اور اب دیش کی جنتہ کو ان کے تیاغ اور تپسیا کا پھل دینے کا سمیں آ گیا ہے اور جو چار سو پار کا جو اس بار نعرہ دیا ہے وہ کیول نعرہ نہیں ہے وہ دیش کی سرکچہ کی گارنٹی ہے دیش کے بکاس کی گارنٹی ہے بکسید بھارت کی گارنٹی ہے دنیا کا سرمہ اور بھارت بنے اس کی گارنٹی ہے ہماری سیناؤں کا سممان ہے دنیا کے دیشوں میں بھارت کا مان سممان بڑے اس کی گارنٹی ہے تیسری ارثویوستہ بھارت بنے اس کی گارنٹی ہے تو نشط روپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو اس سمیں جو ہے موڈی جی کے ہاتھوں کو مجبوط کرنا ہے ہر ایک دیشواسی کو اپنا کرتب بے نبھانا ہے اور موڈی جی کے ہاتھ مجبوط ہوں گے تو نشط روپ سے دیش اور تیجی سے آگے بڑے گی ان کو بھی ارجہ ملے گی ان کو بھی طاقت ملے گی اور پوری دنیا دیکھے گی موڈی جی جس پرکار سے کام کر رہے ہیں کیونکہ آج موڈی جی کے وال بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر سروادک لوگ پرے نیتا ہیں پوری دنیا کے اندر ان کا ایک سممان ہے پوری دنیا کی لیڈرسیپ ان کو چاہتی ہے ان کا سممان کرتی ہے تو اس کارن سے دیش آگے بڑا ہے تو ہر ایک دیشواسی کو یہ سمجھنا ہوگا اور سمجھ بھی رہے